قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَعَدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ السَّلِّمُ تمنہ ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے تمنہ ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے بار دیگر دینِ نبی کا پھر اعلان ہو جائے بار دیگر دینِ نبی کا پھر اعلان ہو جائے اور دیکھیں ہم اپنے رب کے آخری فرمان کا منظر نبی کی شان کا منظر نبی کی آن کا منظر اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہران عشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ اگر چاہوں تو نقشہ کھیچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں تو نقشہ کھیچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو ترہیں وہ نظارہ مختصر حمد و سنہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اسعاد ذائع کرام اور میرے تمام ہم مکتب ساتھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرے تقریر کا موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء اور مشایخ علی سنت کا کردار سامین زیوکار آزادی بہت بڑی نعمت ہے جس کا درست اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جو غلام رہ چکا ہو یا قید و بن کی صعوبتوں سے گزر چکا ہو آج ہم جس آزادی کا جشن منا رہے ہیں اس آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے جان و مال زمین و جائداد آل و اولاد سمیت بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور ان مجاہدین کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھیں تاریخ گلشن کی ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھیں تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹھایا ہے چمن میں آشیاں اپنا سامین زیوکار تاریخ ہند علماء اور مشایخ اہل سنت کی ناقابل فراموش قربانیوں سے بری پڑی ہے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک خطے میں علماء اہل سنت اور مشایخ طریقت کا نہایت اہم کردار رہا اگر یوں کہا جائے کہ اس خطے میں انقلاب کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی تو غلط نہ ہوگا آزادی کی خاطر انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی قید و بن کی تکلیفیں برداشت کی پانسیاں دی گئی کالا پانی بیجے گئے لیکن انہوں نے اس تحریک میں خود حصہ لیا لیکن آج ان علماء کی مسائی کو صفات تاریخ سے مٹھانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی گئے اور ان لوگوں کی جگہ ان لوگوں کی تصورات کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی یا تو انگریزوں کی غلامی میں گزاری یا ان کے مقاسد کو پروان چڑھانے اور ان کے ایڈوکیشن سسٹم کو پاکستان میں لانے کی کوششیں کی سامین زیوکار یہ وہی مملکت خداداد پاکستان ہے کہ جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے کبھی بھی اس ملک سے پہلو تہی نہ کی ہمیشہ اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے انگریزوں اور ہندووں کے سامنے سر اٹھا کر جئے اور کبھی بھی شکست اور غلامی کو تسلیم نہیں کیا سامین زیوکار حق کی خاطر آواز بلند کرنے والے آزادی کے پہلے مرد مجاہد اللہ ما فضل خق حیر آبادی علی رحمت اللہ تعالیٰ آلے تھے کہ بھرسغیر میں آمد کے بعد انہوں نے اپنے علم و حکمت اور شعور سے یہ تصور باپ لیا تھا کہ کس طرح انگریز مسلمانوں کو ذہنی طور پر غلامی کی طرف دکیل رہے ہیں اور کس مکاری سے انگریز نہ صرف مسلمانوں کی نسل کشی کرے گا بلکہ ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے تشخص کو بھی نقصان پہنچانے کے در پہ ہے لہٰذا آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا فتوہ جاری کیا جس کی حمایت میں مفتی صدر الدین آزردہ اللامہ عبدالقادر قاضی فیض اللہ فیض احمد بدعیونی اللامہ وزیر خان اکبر آبادی اور دگر وقت کے تمام موزد علماء کرام نے اس پر دستخط کیے اس وقت علی حضرت امام سنت کی عمر ایک برستی آپ کے دادا مولانا رضا علی خان اور آپ کے والد محترم مولانا نکیہ ریخان رحمت اللہ تعالی نے بھی اس فتوے کی تائید کی اس فتوے کی جاری ہونے کی دیر تھی کہ برستغیر میں انگریزوں کے خلاف ایسے عظیم و شان مہم کا آغاز ہوا کہ جسے گچننے کے لیے انگریزوں نے بہت سے مجاہدین آزادی کو شہید کیا اللامہ صاحب کو قید کر لیا گیا کالا پانی کی سزا سنائے گئی اور دورانے کید ہی آپ کا وصال ہوا یوں کسی حد تک انگریز آزادی کے اس تحریک کو وقتی طور پر کچھلنے کے بعد مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نہیں نکال سکے اللامہ اقبال نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی فرمایا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم کرنے کہے ایک بہانہ پھر عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے دور میں بھی دو قومی نظریہ کی تائید کی کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں اسی بنیاد پر بعد میں تین بڑی کانفرنسیں منقیت کی گئی ایک انیس سو پچی سیسوی میں ایک انیس سو پینتی سیسوی میں اور تیسری عظیم شان کانفرنس بنارس میں انیس سو چالی سیسوی میں منقیت کی گئی پھر آل انڈیا سنی مسلم متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی کہ آل انڈیا سنی مسلم لیگ مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ علماء ایل سنت کسی بھی طور آزادی کے اس ملک کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے بلکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ کبھی بھی اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے خواہ مسٹر جنہ اس مطالبے کے حامی رہیں یا نہ رہیں سامین زیوکار ان علماء و مشایخ اور عوام ایل سنت کی کوششوں کاوشوں کے بعد اللہ تعالی نے ہم یہ ملک پاکستان عطا فرمایا لیکن آج اس ملک کی حالت ازار کو دیکھیں تو کہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہیں کرپشن کی زد تلے دبے ہوئے ہیں کہیں فہاشی اور اوریانیت کی نوکدار تلوار تلے کٹ رہے ہیں کہیں یہ بزدل سیاستدان جو اپنے آپ کو قائدیازم علی رحمہ کا وارث تصور کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی حمایت حاصل کرنے کے خاطر قرآن و حدیث کے واضح کام سے کلوار کرتے نظر آ رہے ہیں کہیں تعلیم کی نام پر عزتیں لوٹی جا رہی ہے کہیں مدارس اسلامیہ پر اپنی مرضی کی تلواروں کو سوٹنا چاہتے ہیں اور کہیں پر عزتیں لوٹی جا رہی ہے تعلیم کی نام پر تو یہ سب حالات کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اکابرین کے اسلاف کے تاریخ کو بلا دیا یا پڑا ہی نہیں ڈاکٹر اکبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عابود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تے بھی کئی مسلم موجود اور وضا میں تم ہو نصارہ میں تمدن میں غنود وضا میں تم ہو نصارہ میں تمدن میں غنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرماء یہود اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو ارے تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام کو اپنے ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ملک پاکستان کو تاصبہ قیامت کا آئے مدائم رکھے اپنے تقریر کا اختتام ان اشار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ہم تو مر کے مٹی میں مل جائیں گے ارض وطن لیکن تجھ زندہ رہنا ہے قیامت کی سار ہونے تک اور ہماری نام سے ہوں گی روایت زندہ ہماری نام سے ہوں گی روایت زندہ کہ ہمارے حق میں پرچم آیا ہے وفا کا پرچم وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين